جی تو اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و فید سے ہوں گے پہنچ چکے ہیں ہم اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ تو اس کا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میری وکیشنز جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو چکی ہیں سو ہم جا رہے ہیں اپنی جو پردیسی زندگی میں واپس وہ ہے قطر تو جو فلائٹ ہے میری کونیکٹڈ فلائٹ ہے کوئیت اور کوئیت سے آگے قطر سو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے میری فلائٹ اڑی کوئیت کے لیے اور یہ جو ائرپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئیت کا ہی ہے اور یہ بہت مینی ائرپورٹ تھا میں حیران رہ گیا بعد میں پتا چلا کہ ان کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور وہ 2025 تک اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر ہم سیفلی لینڈ ہو گئے کوئیت میں میرا دو ڈھائی گنٹے کا سٹے تھا تو نیچے ہم اترے تو بسز جو ہیں وہ ہمیں ریسیف کرنے کے لیے ٹرمینل تک لفٹ دینے کے لیے پہنچ چکی تھی اور ٹرمینل پہنچتے ہی میں نے سوچا کہ جو اس کا انسائٹ وزٹ ہے وہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہی چھوڑا سا ہی ائرپورٹ تھا ایک چھوڑا سا شاپنگ مال تھا جو میں نے وینڈو شاپنگ کی پرفیومز برینڈز کی گلاسز تھے برینڈز کے سموکنگ کی تھنگز تھیں اور بہت سی جو نا برینڈز کی بٹ شاپنگ مال چھوڑا سا تھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ٹرمینل جزیرہ ائر ویس کا ہے آنلی اور جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے تو دھائی کنٹے کا سٹے جو تھا وہ ختم ہوا اور ہم اپنی کنیکٹڈ فلائٹ جو نیکسٹ ہے جزیرہ ائر ویس کے درو ہی ہم جا رہے ہیں کتر سو کوئی بس ٹرمینر پہ ہم پہنچے بسس جو ہیں ہمیں لے کر گئیں آئی ایروپلین تک ایروپلین کے لیے ہم بورڈنگ باس ہمارے باس تھے تو ایس یوزول ہم نے پھر سے پلین پر سوار ہو گئے اور پلین جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے ہوا میں پرواز کرنے لگ پڑا سو اس کے بعد ہم پہنچے دوہا انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ یہ جو ہے لینڈنگ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر ایکسکلوزیب مناظر تو اگر کمپیریزن کیا جائے انٹرنیشنل ائرپورٹ حامد کا اور کوئیت کا تو بہت ہی چھوٹا کوئیت کا ائرپورٹ ہے یہ ٹیڈی بیر سیمبولک جو ہے وہ حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا سیمبل ہے تو ہم نیچے گئے بیگیج جو ہیں ہمارے جو لگیجز ہیں وہ کور کرنے کے لیے لینے کے لیے اور بہت ہی ایک میں نے احران چیز دیکھی مطلب مینوالی بھی چیزیں ہو رہی تھی لیکن جو آٹومیٹک چیز میں نے دیکھی کہ کوئی سٹیم کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی کے پاس آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود جائیں گے اپنا پاسپورٹ جو ہے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ یا آپ کے پاس جو کتر آئی ڈی ہے سو میں نے پاسپورٹ کو ہی پریفر کیا اپنا جو پاسپورٹ ہے یا کتر آئی ڈی ہے وہ آپ ایسے سکیننگ میں رکھیں گے تو ایک منٹ میں ایک کچھ سیکنڈ میں آپ کا جو یہ دیکھیں سکین کریں گے فٹ کریں گے یہ میری دیکھیں پاسپورٹ میں میری پکچر اچھی نہیں آئی ہوئی بہرحال سکین کرے گا گیٹ اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کے جو ہے آئی سکیننگ کریں گے آہ تو ادھر میں کیمرہ نہیں کر سکتا تھا تو جو گیٹس ہیں اوپن ہو جائیں گے تو ہم پہنچیں انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ اور آگے میرے بھائی میرے دوست انصیر شہیدی صاحب مجھے پک کرنے کے لیے آ چکے تھے اور جو ادھر کی میری لائف ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو مزید جو میرے بلاؤز ہیں وہ آتے رہیں گے گلف سے ریلیٹڈ کتر سے ریلیٹڈ جوب سے ریلیٹڈ بھی آتے رہیں گے تو شکریہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں خدا حافظ